ساتھیو آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شامع اردو بندی میں آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹوئر اردو 306 کے کوشن پیپر کو سولف کریں گے مطلب سولف ہوا ہے کوشن پیپر کس طرح کا اقزام نہ آ سکتا ہے کیسے آپ تیاری کریں گے کیا کیا لکھنا ہے سب سے پہلے آپ کا آئے گا درزیل اختبازات کو پڑھیں اور سوالات کے جواب دیں تو علف والا آئے گا مطلب دو آئیں گے اختباز کہ بھئی ایک کریں یہ کر لیں یا یہ کر لیں تو پہلا دیکھتے ہیں اس کے بعد اس کے سوالات ہیں دو اختبازات آتے ہیں پہلا یہ اختباز ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دفعہ میلے پر جو لوگ آئے ان میں سے ایک آدمی بھی تھے جو ننے ننے بچوں کو ہوا کر کے لے جاتا تھا پڑھو اس کے گاؤں کے دو ایک واردات تھے اسی لئے انہیں بولے کو اپنے پاس لٹا دیا میں نے دیکھا کہ بولا جاگ رہا تھا اس کے بعد میری آنکھ لگ گئی تھوڑی دیر بعد میری آگ پھلی تو باتی کی دیوار پر نہ دکھا گھبرا کر ہاتھ پسارا تو دیکھا کہ بولا بستر پر نہ تھا میں نے اندھو کی طرح درو دیوار سے ٹکراتا اور ٹھوکرے کھاتا ہوا تمام چار پائیوں پر دیکھا مایا کو بھی جگایا گھر کا کونہ کونہ چھانا بولا کہیں نہ دکھا مایا ہم لیٹ گئے میں نے اپنا ہم لٹ گئے میں نے اپنا سارا سر پیٹتے ہوئے کہا مایا ماتی اس کا کلیجہ جس طرح شک ہوا یہ کوئی اسی سے پوچھے شک مطلب درد سے بھر گیا اسے سوہاگ لٹنے پر اس نے اتنے بال نہ نوچے ہوں گے جتنا کہ اس وخمت اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا اور یہ دیوانوں کی طرح ٹیخیں مار رہی تھی پاس پر اس کی عورتیں شور سن کر جمع ہو گئیں وہ بولی کہ گمچھوٹی کی خبر سن کر انہیں پیٹنے لگی اب سوال اس کے اندر ہی آیا تھا کہ بھئی اس سوال میں یہ اختباس کس سبق سے لیا گا اس مصنف کا نام لگیا گا تو آپ جتنے بھی وہ پڑھے سبق تو اس کے رائٹر کا نام ضرور لگیں گے مصنف کون ہے رائٹر اور یہ کس کا ہے تو اس کا جواب ہے کہ بھئی یہ جو سبق ہے بھولے سے لیا گا اور اس کا مصنف راج اندر سے بے دیئے بھولا کو کس نے اپنے پاس لٹھا رکھا تھا اور کیوں تو اس کا جواب ہے بھولے گا اس کے دادہ نے اپنے پاس لٹھا رکھا تھا کہ وہ گاؤں میں ننے ننے بچوں کا ہوا کیا جانے کی وارداتیں ہو رہی ہیں تیسرا سوال آسکتا ہے بھولا کہاں چلا گیا تھا بھولا اپنے ماما کو لانے چلا گیا تھا چوتھا سوال تھا کہ دل بیٹھا جانے کے معنی لگیا اس کا مطلب ہے غم میں ڈوب جانا اسی طرح دوسرا اختباس ہے اسے آپ پڑھئے کچھ سے دوسرے اختباس کو پڑھنے کے بعد اس کے سوالات ہیں وہ یہ ہیں کہ مذکورہ والا سبق اور مصنف کا نام لے گئے تو آپ کے یہ بات دماغ میں آگئی ہوگی سب سے پہلے میں ہر سبق کے نام اور مصنف کا نام یاد رکھنا ہے کہ مصنف کا نام کیا اور سبق کا جو ہے وہ نام کیا ہے تو اس سبق کا نام جو ہے خوس کی رات ہے اور اس کا مصنف جو ہے پریم کر اب اس کے بعد جو ہے اسی کے اندر ہے کہ تھنڈا ہو جانے سے کیا مراد ہے تھنڈا ہو جانے سے دم مر جانا شدید تھنڈے پڑ جانے جانوروں کے تھنڈے ہونے کا اندیشہ بنا بتا رہا ہے جاڑے جائے تو گرمی سے گھبر آ کے بھاگیا مصنف کیا کہنا چاہتا ہے کہ وہی یہاں مصنف کی کہتا ہے کہ خدا نے ایسے لوگوں پیدا کیا ہے جن کے پاس جاڑے سے بچنے کے لیے کنبل لے آپ بھی اور دیگے اور ایک میں ہوں گے سجید ٹھینڈ رات کٹنا مشکل ہے مزدوری کروں اور مزے کوئی دوسرے لے جبرا کون تھا جبرا حلقو کا اپنا اب اگلہ سوال ہے داستان حق وفاداری میں دربار دربان کو کس بات سے خوش ہو کر بادشاہ نے اسے ولی عہد بنایا جواب دس جملوں میں لکھنا اس کا جواب دکھنا ہے داستان حق وفاداری جو یہ توتے اس کہانی سے معقوص ہے آپ کو سمجھ میں آرہا ہوگا کہ کس طرح کے سوالات پیپر میں آسکتے ہیں مطلب داستان حق وفاداری مطلب جو داستان ہے اس کا نام دیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا مطلب آپ کو سب چپٹر دھیان سے پڑھنے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں حق وفاداری میں توتے کی کہانی سے معقوص ہے کی تصنیف ہے جس کو انہوں نے فارسی سے اردو میں ترجمہ یعنی کتاب فارسی میں بھی اس کے بعد اردو میں آئی دربان بہت فرض شناس اور فرمابردار انسان تھا اسے جو بھی کام سوپا جاتا وہ اسے بہت امانداری وفاداری اور ذمہ داری کے ساتھ پورا گردارا بادشاہ جب زبان کے ساتھ دربان کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا تو اسے ایک اجنبی عورت کے وار بادشاہ نے دربان کو اس آواز کا پتہ لگا اور بلاخر اس نے اس آواز کا لہذا بادشاہ کچھ ہو کر اس کی حمت اور فضاری سے ولی حید بنا یا تو یہ کرنا ہوگا یا یہ مطلب چاہے تو یہ افسانہ کرو یا افسانے کی تعریف لکھ کر پرینچنڈ کے افسانوں کی خصوصیت بیان افسانے کی تعریف لکھ دینا کہ افسانہ ایک مختصر سی کہانی کو کہتے ہیں جو چلدی ختم ہو جاتی اور پرینچنڈ کے افسانوں کی خصوصیت انہوں نے گاؤں کی زندگی کو غریبوں کی زندگی کو کسانوں کی زندگی کو مجبوروں مزدوروں کی زندگی کو بیواؤ کی زندگی کو ان سب چیزوں کو بیان کیا ہے باقی اس میں پڑھ لیتے ہیں جو چیزیں کہانی انسان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں انسان تھی زیب کی ابتدا سے ہی اب تک کہانی کہنا سننا آدمی کی دلچسپ ترین مجھگلہ رہے ہیں کہانیاں جو کہ زندگی کی کوک سے جنم لیتی ہیں اور اصلی زندگی کا آئینہ دار ہے اسی لیے انقلاق زبانے کے ساتھ کہانیوں کا روپ بدلتا گیا جدید افسانیں آپ زندگی کے مصور اور تنقید کرتا ہے حیات انسان کے ہمترین خطیہ گھتیا سلجا رہا ہے نفسیات پیچیدہ معاملات معاملے اس میں حل ہوتی ہیں امنگوں اور خوشیوں کے متعداد اور متعداد طوفانوں سے اٹھتے ہیں اور ختم ہوتے ہیں سماج کے حسن اور غلازت پر ناقدانہ نگاہ ڈال کر اس میں صحت مند اور بیمانی کے عزت تلاش کر رہا تھا اور اس کے اجزائے ترقی بھی دیکھ لیے پلوڈ واقعات ماشرے سے میل جول رکھتے ہوں اور کاری کو جاگر کرتے ہوں کم از کم کردار کم از کم دیکھ بھی ہو سکتا ہے کردار کی ترقی اداکاروں کی دیکھ ہوتی ہے افثانے کا پلوڈ کردار مقالموں کے ذریعے کامیام ہوتا ہے پر انچند کے افثانوں خصوصیت دے گیا پر انچند کے افثانوں کو پڑتے ہوئے کبھی احساس نہیں کہ ہم ان لوگوں کی حرکت و سکنات کو متعلق کر رہے ہیں جو ہم میں سے نہیں وہی روز مر رہا کی زندگی وہی صبح شام سے دو چار ان کے افثانوں کا ہوتی ہاتھ مہا کے لوگوں کی سادھی زندگی سچائی ایمانداری کبھی کبھی بازوں کی بے ایمانی سوال آئے گا تو افثانہ چوتی کا دکھا ہوا افثانہ ہے اور ایمانداری نے اپنے افثانوں کے عدب کے ایک خاص میدان کا انتخاب کیا اور متوسط مسلمان گرانوں کے لڑکوں لڑکیوں کی زندگی ان کے فنکشن کا موجود اس محدود میدان میں انہوں نے انتہا درجے کی مہارت کا سبردیا مسننفہ متوسط تکے جنسی زندگی کی باقیت رکھتی ہے اور اسے بڑی بیباگی کے ساتھ پیش کرتی چوتی کے جوڑے میں جنسی فیلو کو جاگر کیا ہے لیکن ساتھ ہی بتانے کوشش کی ہے کہ حسل چیز انسانی صیرت ہوتی ہے جہازہ صورت دیکھ کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ پہلے اچھے بڑی کی پرک کرنی چاہیے یہ ہے یہ اس کی مثال ہے نیچے دیا گیا محابروں میں سے چھار کو جملوں میں استعمال کریں بہت آسان ہے آسان کوشش ہیں یہ پہ آپ کو دو چھار پانچ دے رکھیں چھار کے جیسے دیکھیں کس طرح سینوں نے بنایا طول پکڑ جانے کا مطلب ہوتا بڑھ جانا خالد اور تابیس کی چھوٹی سی بات نے طول پکڑ لیا مطلب بڑھ گئے خراب ہو جانا چوپٹ ہو جانے کا مطلب ہے خراب ہو تقریب میں کاشف کی تاخیر سے پہنچنے کی تقریب کا سن کر شہری کے چھکے چھوٹ رہت محسوس کر آدل کی نوکری ملنے کی خبر سن کر مانے رہت کی ساتھ بہت غصہ آنا آشیقوں کی بات ہی کچھ ایسی دیگئے لبنہ کے تن بدن میں آگ لگ دے اب اگلا سوال جو اس طرح کا آسکت ہے بیس تو اس میں سوالات ہیں اگر میں کرا ہوں تو بہت بہت وفقہ ہیں لیکن یہ آپ کو تین گھنٹے میں کرنے ہوں تو میں آپ سرسری طور پر یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں ڈرامہ دروازہ کھولو کس نے لکھا اور اس درامے کی مرکزی خیال کی تفلیق ہے اور اندوستانی سماج میں پہلی سبق میں اس چڑیا کی کہانی کس نے لکھی اسے ہم تمثیل کیوں کہ سکتے اس سبق کا مرکزی خیال بتائیں مس چڑیا کی کہانی ایک انشاہ ہے جسے خواہصہ حسن نظامی کی تیاری سے تمثیل کہتے ہیں کیونکہ اس سبق میں مصنف نے افسانوں کے درمیان ہونے والی گفتگو وہ چڑیا چڑے کے زبانی کہلوان اس سبق کا مرکزی خیال انسان پر صحبت کا بہت اثر پڑتا سبق بریجبانوں کا خلاصہ تیریر کریں تو بریجبانوں کا خلاصہ کنیہ کبور کی ایک کامیاب ذرافت نگار میں سے بریجبانوں ان کی ایک مزائیہ تیریر بریجبانوں امید کی خوشی کا خلاصہ رہے امید کی خوشی سرسید کی مزمون نگاری کی اس میں انہوں نے بتایا کہ انسان کیا کرتا ہے زندگی میں ساری چیز اپنے لئے کرتا دوسروں کے لئے کچھ نہیں سوچتا فرم کے لئے کچھ نہیں سوچتا ساری دولت اور یہ سب اپنے لئے کرتا کتنا اچھا انسان اپنی ساتھ ساتھ نماز روز حج کو ہی سب کچھ سمجھ لیکن اگر انسان فرم کی بھلائی کی لئے کچھ کرنا چاہتا تو فرم کو تعلیم یافتہ کر دیں ہم بھی سرسید کے روشنی میں سے نکلے ہوئے چھوٹی سی ایک چھوٹی سا ہے ٹھیک ہے اور آپ پڑھ لیں گے دور زیاد اچھا ہے اگلا سوال درز جیل الفاظ میں کسی چار کے معنی لکھیں اور جملوں میں پہلے آپ کو کسی چار کے معنی لکھنے اور جملوں میں استعمال خوابیدہ خسلت لہت پسر تقویت تو خوابیدہ کا مطلب ہوتا سوتا ہوا سرسید نے خوابیدہ خوم کو زمیر کو جنہ ہو دیا خسلت عادت بری خسلت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی لہت قبر اچھے کام کرو تاکہ قبر کے عذاب سے بچے رہو پسر بیٹا باپ ناکام تربیت سے پسر کی غیر ذمہ داری شہری بنا دیا تقویت مطلب طاقت ہمیشہ سج بولنے سے تقویت ملتی تلمی کسی کہتے ہیں اور پہلا گناہگار انسان سے کیا مراد تلمی کسی مشہور واقع یا مشہور شخصیت کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کہتے ہیں پہلا گناہگار انسان سے مراد تداد ملی شیطان بہتا کر خدا حکوم محجلی سے حکوم ادولی پر تیار کیا اور جنرس سے نکلوا دیا ڈراما چچا شکن سے تیمار داری کے حوالے سے امتیاز علی تاج کے سلوپ پر روشنی ڈالی اور اپنے پسندیدہ کردار کے بارے میں چند جملے لکھیں تو امتیاز علی کا نام تندر مزہ رامانی گار میں سر فیر ریش تھے اور اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا در جیل عنوان میں سے کسی ایک پر سو سے در سو الفاظ پہ لکھے تندر ازان نعمت تعلیم وقت کی ضرورت ہے الیکٹرون میڈیا کے فرائی تو اس میں جواب تندر ازان نعمت پہ لکھا جو بے پڑی ہو بے شعور ہیں اس کے بعد تیسرا اس کے اندر ہے آج کی زندگی وقت میڈیا اس پہ بھی نوٹ بنے مطلب وہ ہے تینوں میں سے کسی ایک پہ تینوں لکھا دی تینوں یاد پھل دی نا کسی ایک پہ سے ضرور آئی جاتا ہے دس جیل میں سے اشار میں کسی دو اشار بہوالہ شاعر تشریف شاعر کا نام بھی بتانا اور تشریف بہت ہیں تو یہ ہیں یہاں کے سفیدوں شادوں میں ہم کو دخل جو حصو اتنا ہیں رات کو رورو صبح کیا اور صبح کو جوت و شام تیرے وعدے پہ جیئے ہم کوئی جان چھوڑ جانا کہ مردقی میر ایک عظیم شاعر ان کے بعد یہ ساری بات ہیں اس کے بعد جو ہے پورا ان کا لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد بقول رسید احمد صدی کی سلسنت مغلی اندوستان کے تین چیزے دیئے ساری بات ہے اس میں لکھ دیں گے اس کے بعد جو ہے بھائی اگلا سوال دس دیر میں سے کسی ایک مجموعہ شاعر کی تشریف دی اس کو پڑھنا ہے اور اس میسج تشریف لکھنی ہے تشریف یہ لکھنی اب ایک اور ہے یا تو اس تشریف بہت سارا لکھا ہوا اس میں سے دس پوائنٹ لکھ دینا اور انہیں کو پیپر میں لکھ دینا وہ گھبرانے کی ضرورت نظم نئی تحضیب میں شاہر نے نئی تحضیب کی کھن باتوں کو تنس کیا نئی تحضیب نئی تحضیب اکبر عربادی کی لکھوئی نظم بھی لکھے قصیدہ اردو شاعری کی جو ہے وہ سنفے جس میں کسی مدہ یا حجو بیان کے عدد میں اشار کی تعداد مقرر نہیں لیکن پوری نظم غزل کی طرح ردی ور قابعہ کی پابند کے ساتھ لکھے جاتی قصیدہ دو قسم کے ایک تمہید جس میں مدہ کے مدد سے پہلے بہار عشق محمد وغیرہ کی موضوع بات کی مرسیہ کسی کہتے ہیں اس کے اضائے ترقیبی مرسیہ ایک عربی لفظ جس کی اشتلاع مرسیہ رسہ سے مجھ اس کے معنی مرنے والے کے اصاب بیان کرنا مرسیہ کے اضائے ترقیبی یہ لکھے ہو مرسیہ زیل میں سے کنی پاس سوال آت آپ کو جواب دینا اردو کے دو مشہور مسنوی کے نام لکھے ربائی سے کیا مراد مبالغہ کی سکتے ہیں گاؤں زمین سے کیا مراد حسن تعلیل کی سکتے ہیں نظم کی قسم کے مسدس کیسے رعایت لفظی کے کی مال تو ان سب کے ربائی کہتے ہیں مبالغہ کسے کہتے ہیں اس کا جواب ہے مصر زیادہ پرزور محسوس کو ربائی کہتے ہیں جس بات کا نظم میں بڑا چڑھا کر پیش گیا تھا مبالغہ کہتے ہیں قدیم زمانے کے مطابق وہ بیل جس کی ایک سینگ پر رکھی گئی اس نے تاتیل ایک سنت ہے اب پھول جانا اور آگ برسنا پھول سفید ہو جانا تو ان کو جملوں میں استعمال دیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد نظم اور غزل میں فرق بیان کیجئے امپورنٹ سوال ہے اس کا ایک نظم ایک خیال پر مربوض ہوتی جب کہ غزل میں ایسی خیال نہیں غزل کے تمام مصر ایک وزن اور ایک بہن میں ہوتے ہیں غزل کا پہلا مصر مطلع کے لاتا اور آخر مخت جب کہ نظم کے مصر میں ہم وزن ہوتے ہیں اور ایک ہی مرکز خیال ہوتے ہیں اب سیکشن بھی آئے گا نجی خط کس خصیم کے خط ہوتے ہیں نجی خط وہ تے ہیں نیار دوست اور عباب کو لکھ دیں اگلا سوال ہے آپ اپنی گلی کے بن سیوروں کی شکایت علاقے کے ڈیپٹی ڈائریکٹر کو کیجئے تو کیسے لکھنا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے پورا طریقہ اس کو دیکھ دی اسی طرح سے اگلا سوال ہے اپنے سکول میں منایا گئے سالانہ جلسے کی مختصر ریپورٹ لکھے یہ آ سکتا ہے اس طرح کی پوری مختصر ریپورٹ لکھے ہوئی آپ اس طرح سے لکھ دیں اس کے بعد سرخیہ تیار کرتے ہو کن بات خیال لکھ نا چاہئے سرخیہ مختصر سرخیوں میں جو بات کہی جائے سرخیہ مطلب جو اخبار میں لکھی جاتی ہیڈ لائن اگلا سوال یہ ساری بات ہوگئے ہماری روز مرہ زندگی کمپیٹر کی امیت تفصیل نوٹ لکھیں تو یہ پورا لکھا ہوا ہے تفصیل نوٹ اسی میں سے دس پوائنٹ بنا لینا اور اسے لکھ دینا اگلا اور فیچر کہتے ہیں ایک اچھے فیچر کی خوبیہ بن جائے فیچر کو عنوان عام طور پر توقی چھونے والا انداز بیان میں تنو ہونا چاہیے اور فیچر کے ہم خوبیہ اس کا اختصار ہے مقاسد کے ادبار سے انٹرویو کی رسم ہے انٹرویو برائے رائے انٹرویو چھپ سوئی خبر لکھتے وقت کیسے شروع ہونے والی کون سی چھ بات ہو کا خیال اس کا جواب ہے خبر جمع کرنے میں کیسے شروع ہونے والی چھے سوالوں کے جواب خاص تو دیا کیا ہوا کھا ہوا کب ہوا کون لوگ شامل تھے کیوں کیسے چمیلی چائے پروڈک کی ایک دلکش استحار لکھیں جو تیس لفظوں ہیں تو یہاں پہ دلکش استحار لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ریڈیو ٹیو 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 پسند آئی جو کہ میں آپ کو ٹیو ٹیو سکتے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو بیل آئیکن کو بتا دیں تاکہ جو آپ ٹیو 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 ٹیو